یہ سرکارِ تاج و شریعہ علامہ تر رضاقہ علی رحمت و رزوان کی ذات سے منصوب محفظ سجی ہے حدرتِ علامہ مولانا مفتی شہزاد علام صاحب قبلہ نے سرکارِ تاج و شریعہ کے حوالے سے کافی اچھی اور مدلل مفصل گفتگو کی تھوڑی دیر کے لیے حاضرِ خدمت ہوں وصحاب حضرات سے اتنی گزارشیں جتنی دیر سنیں محبتوں کے ساتھ سننے اب آپ آئے تھے کمیٹی والے کے کم سکم ایک گھنٹہ تقریب ہو جائے اگر محفظوں میں دل لگنے لگے تو پھر دو گھنٹوں کا بھی پتا نہیں چلتا ورنہ تو پندرہ منٹ بھی مشکل لگا کرتے ہیں آج ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہیں سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے کمیٹی والوں کی یہ محنتیں جلسہ کرانے والوں کی یہ کوشش ہیں آنے والوں کی سننے والوں کی یہ سب کی محنتیں صرف اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہمارا کہ ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں اپنے نبی کو بھی راضی کریں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں حضور کی محبت ہی اصل زندگی ہے اور اگر حضور سے وفا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور سے وفا ہی کی ایک مثال ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا نبی کی شہزادوں کو نہیں دیکھا آج ان کی نسل میں آنے والی شخصیت سید انسویہ صاحب قبلہ کو دیکھ رہے ہیں اور شکر ہے کہ ہم حضور کی ذات کا اور ان کی نسبت کا اپنی جان سے زیادہ احترام کرتے ہیں اور یہی ہم سب کے لیے لازم بھی ہے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب جھرانا نور کا آج ہم سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اور ان کی استقامت کا بھی مشاہدہ کریں یوں ہی کوئی اغتر رضا تاج الشریعہ نہیں بن جاتا ہے یوں ہی کوئی مصطفی رضا مفتی آزم نہیں بن جاتا ہے یوں ہی کوئی احمد رضا علیہ حضرت نہیں بن جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے ہم خالی ناروں سے کرامت والے نہیں ہو سکتے ہم خالی نارے لگانے سے پارسہ نہیں ہو جائیں گے پارسہ ہونے کے لیے عمل کا درست ہونا بہت ضروری ہے ہمارے عمل کا بھی درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نوجوان بھی بیٹھے ہیں بہن بیٹیاں بھی بیٹھیں ہیں آج ضرورت ہے کہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھایا جائے ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا جائے جس نسل کی گھٹی میں عشق رسول ملا ہوا ایک ایسی نسل کو جوان کیا جائے جس کی زندگی کے ایک لمحے میں نبی نبی کی صدائیں ہو اتنا ضروری ہو گیا ہے اگر ہم اپنی نسل کو اس طرح نہیں سجا پائیں گے تو پھر دیکھنا وہ دن بھی دور نہیں ہے ڈاکٹر اقوال کی وہ بات سچی ہوگی نسم لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہمیں بہت زیادہ ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ شعور کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے خدا کی قسم سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتفاق پیدا کیا جائے اپنی جماعت کے اندر محبتیں پیدا کی جائیں آج حالت یہ ہے کہ باپ بیٹے کا مقالف ہے بیٹا باپ کا دشمن ہے ماں بیٹی میں نہیں بنتی ہے بہن بہن میں نہیں بن رہی ہے بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے دشمنی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ سگے بھائی نے بھائی کی طرف سے دیوار اس لیے کڑی کر لی کہ وہ اپنے بھائی کا چہرہ نہ دیکھ سکے آج حالات اتنے ہمارے غستہ ہو چکے ہیں کہ کس کے آگے جا کے رویا جائے کس سے اپنا درد بیان کیا جائے آج کوئی ایسا کندہ نظر نہیں آتا جس پہ سر رکھ کے دل بھر کے رو لیا جائے آج ہماری قوم جس تباہی کے قارعہ میک میں جا گری ہے آج ایسا لگتا ہے کہ اس نے نکلنے کے ابھی تک تھانی ہی نہیں ہے میری قوم کے نوجوانوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے طریقوں کو بدلنا پڑے گا یہ سچی بات ہے کہ ایک بھائی اگر ہاسپیٹل میں ہوتا گئے دوسرا بھائی موبائل سے چوف کر لیتا گئے صرف اس لیے کہ کئی پیسوں کے لیے ہاسپیٹل سے فون نہ آجائے پیسوں کے لیے فون نہ آجائے اور اگر فون بج بھی جاتا گئے اتفاق سے بچے اٹھا لیتے ہیں تو یہی جو بچوں کی پرورش کر رہا گئے اپنے بچے سے کہتا بیٹھے کہہ دے پاپا گھر پہ نہیں ہے پاپا گھر پہ نہیں ہے اگر بچہ سچ بول دے اور یہ کہہ دے پاپا گھر پہ ہیں اتفاق سے باپ فون لے لے اور پھر پوچھے کیا بات ہے ہاسپیٹل سے اگر یہ کہا جائے کہ چند روپوں کی ضرورت تھی ڈاکٹر نے امرجنسی میں آپریشن بول دیا گئے میرے پاس پیسے رکی ہیں تو یہ جمعہ یہ بدھو یہ ننکو یا بدھن یا ننن یا منن یا قوان بہانے بنا کے کہتے گئے کہ دس منٹ پہلے فون کر دیا ہوتا تو پیسے مل جاتے ابھی ابھی اچھن کو میں نے دس ہزار دے دیئے گئے شرم آنی چاہ گئے تم اگر اپنے بھائی کے نگیں ہو سکتے ہو تو تم امت مسلمہ کے کیسے ہو سکتے ہو اپنی صفوں کا درمیان محبتیں پیدا کرو جانتے ہو آج میں ایک بات کہہ دوں پیر کا مطلب بھی سمجھیں بیعت کا مطلب بھی سمجھیں یہ بھی میں آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں پیر کا مطلب صرف تعویز کرانا نہیں ہوتا گئے پیر کا مطلب صرف دوریاں کرانا نہیں ہوتا گئے پیر کا مطلب صرف پانی پڑھوانا نہیں ہوتا گئے بلکہ پیر کا مطلب یہ ہوتا گئے کہ جس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا گئے اس کے ارادوں کے آگے اپنے ارادے تربے کر دو اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو تفن کر دو پھر جو وہ کہے تم وہ کیا کرو فرمایا گیا کہ جب تم پیر کسی سے بیعت ہو جاؤ تو ایسے اس کے سامنے ہو جاؤ جیسے مردہ نہلانے والے کے سامنے پڑا رہتا ہے جیسے نہلانے والے کی سے نہلانے والے کے سامنے مردے کی اوقات ہوتی ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا تب ہی مردے کا ہاتھ ہی لے گا وہ کروٹ دلائے گا تب ہی مردہ کروٹ لے گا اس طرح سے پیر کے سامنے ہو جایا کرو حیرت ہوتی ہے وہ کہتا نماز کی پابندی کرو کہاں گئی تمہاری پابندیاں وہ کہتا پر مذہبوں سے رشتے نہیں کریں گے تم بیٹیاں لے دیا کرتے ہو بیٹیاں دے دیا کرتے ہو کہاں گیا پیر کا بادہ پھر کہتے ہو برکتیں نہیں ہو رہی ہیں پھر کہتے ہو فائدہ نہیں ہو رہا گئے خدا کی قسم بہت پہلے کہا گیا تھا آج بھی ہو جو براہی مسائی ماں پائدہ آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پائدہ اگر آج بھی تم سچے مرید ہو جاؤ تو تمہیں پیر کی چوکٹ سے فائد ملنا شروع ہو جائے گا بزرگوں کے قدموں سے برکتیں ملیں گے لیکن معاف کیجئے گا ہر پیر پیر کہلانے کے لائق نقی ہے ہر شخص پیر بننے کے لائق نقی ہے کچھ آٹھ دن والے پیر آتے ہیں کچھ ماہانہ پیر آتے ہیں کچھ سالانہ پیر آتے ہیں آ کر کے ایک ایک مہینہ مرید کے گھر شویا کرتے ہیں آٹھ آٹھ دن تک کمرے میں بند رہتے ہیں اور یہ میری قوم ان کے لئے عورتوں کو فری کر دیا کرتی ہے کوئی پیر دبانے کے لئے جا رکھی ہے کوئی سر دبانے کے لئے جا رکھی ہے ذرا سوچ تو سکھی اگر اسلام بیٹی کو مسجد کی اجازت نہیں دیتا تو پیر کے ساتھ کمرے میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ہم کسی بھی قیمت پر اسلام کی آپ روپے آنچ نقی آنے دیں گے ہم نے بغیرتوں کو معاشرے میں داخل کیا ہم نے پتبختوں کو داخل کر لیا معاشرے میں تمہیں خدا کا واسطہ نالائقوں کو اپنے گھروں میں نہ لاؤ پتبختوں کو نہ لاؤ بچائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہو ہماری قوم کا پیڑا غرق ہو جائے گا ہماری قوم تباہ کو پرباد ہو جائے گی اگر پیر کی بات کی جائے کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا گے اور سب سے بڑے مرید کو ابو بکر صدیق کہا جاتا گے تاریخ میں ایک ایک واقع الٹ کر کے دیکھ لیے میرے نبی نے جتنی تنبیہ ابو بکر کی کی گئے ایک لمحہ ایک بھال برابر بھی فرمان مصطفیٰ سے کردن نقی پھیری گئے اللہ ہو اکبر جو نبی نے پڑھا دیا ایسا پڑھایا ایسا پڑھایا کہ صدیق اکبر قیامت تک آنے والے جنتیوں کی پہچان بن کے رہے آج ضرورت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پیر بنائیں پیر بنائیں اور یہ مقدر ہے ہمارا کہ بلگرام شریف قریب ہے نصیب کی بات ہے کہ بلگرام شریف قریب ہے ورنہ ہم سے پوچھو ہندوستان کے جس کونے میں بھی جاتے ہیں لوگ رازتہ ہی پوچھ لیں بلگرام شریف جایا کیسے جائے ہم اتنے قریب ہو کر کے نہیں جا پاتے ہیں اگر نہ جاتے ہو تو کیا ہوا آج حضور کا بیٹا تمہارے گھر آ گیا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے حضور کا شہزاد آیا ہوگا مقدر کے دھنی ہے ہم لوگ ہم ایسے لوگوں کے دامن سے جڑ جائیں جو ہاتھ پکڑ کے رشتہ مدینے والے سے جوڑیں ہاتھ پکڑ کے رشتہ مدینے والے سے جوڑیں ماپ کیجئے گا اب تو ڈائریکٹ جو بیعت کے بعد کام ہوتا ہے نا وہ اکاؤنٹ کا کام ہوتا ہے اکاؤنٹ کا کام ہوتا ہے پیر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا کام کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہدرت ریال اسٹیٹ ہے گاڑی کون کونسی ہے پلا پلا ہیں بہت اچھی بات ہے تو جتنا مہنگا پیر جتنا مہنگا مرید اتنے بڑا استقبال مگر بلگرام شریف جاہاں خدا کی قسم لگتا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز وہاں ساری اکلائی نہ کھڑے ملیں گے آپ وہاں نہ چمچ ہے نہ چمچی ہے نہ دویا کے نہ پتیلی ہے وہاں دلالوں کا سسٹم ہی نہیں ہے چمچ وہ تلاش کریں جو دیکھنے میں دوسرے کے مہتاج ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے سامنے والے کا دل دیکھ لیتے ہوں انہیں چمچوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں بڑا کڑوا بولتا ہے یہ کڑوا نہیں ہے سچی بات کہہ رہا ہوں اگر بات کھولنے پہ آ جاؤں تو لوگ اپنے اپنے خانخاہوں پہ پردے ڈالے بھومیں گے یہ کڑوی سے چاہیے میں نے دیکھا ہے وہاں کوئی خالی نہیں آتا وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا ہے کوئی خالی نہیں آتا میں نے ایک چوبیس نمبری کو دیکھا خانخاہ سے نکل گئے بہت ہونچا پجاما اور ہاتھوں میں پانی کی بوتلوں کی تھیلی بھری ہوئی پیسے پیسے خود آگے آگے بیوی ایک ہاتھ میں بوتلے ایک ہاتھ میں بچے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں بچے کا ہاتھ میں نے پوچھا حضور یہ بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں تو مشکر آ کے فرمانے لگے کچھ مجبور ہو کے مانتے ہیں کچھ مصرور ہو کے مان لیتے ہیں جب کہیل آج نہیں ملتا ہے تو پھر ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں ارے پھر جانے سے کیا نتیجہ آج لے ان کی پناہ آج مدد بھاگ ان سے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مانے اگر کہہ دو تو برا لگ جاتا ہے کہ ہمیں چوبیس کہا ہے تو پھر دو نمبر اور کہاں سے لائیں جتنے اتنی تو کہے جائیں گے بھئی اتنے ہی کہے جائیں گے اور صرف پانی پڑھ کے نہیں دیا جاتا پانی پڑھ کے نہیں دیا جاتا نوازہ جاتا ہے نوازہ جاتا ہے یہ اس گھرانے کے لالے کون دیتا گے دینے کو مو چاگیے دینے والا گے سچا سارے بونے دینے والا گے سچا ہمارا نبی یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ذرا غور کریں بہت دور دراز سے لوگ چل کر کے آئیں اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے اور سب کو قدم قدم کے بدلے جنت کی قربتیں عطا فرمائے ٹھیک ہے جی فرمائے گا ہے جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹے گا اللہ اسے قیامت میں حضور کے قریب بیٹھائے گا اور جو دنیا میں حضور کے بیٹے کے قریب بیٹھے گا پھر تو یقیناً وہ حضور کے قریب دنیا آخرت میں بیٹھے گا نصیب ہے نا پنا پنا میں بات کر رہا ہوں آپ سے لوگوں نے خانقہیں چمکائیں ہیں بلڈنگیں چمکائیں آج ہی میں بلگرام شریف گیا میں نے دیکھ کے آیا حضرت کے مکان کی پیچھوالی دیوار تو ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا رہی تھی میں نے کہا یہ کیا آدھی دیوار کھڑی کہا کہ یہ پرانی جو چار سو سالہ پرانی دیوار ہے نا یہ گرنے لگے گھر دیکھیں ان کے گھر دیکھیں لوگ اس وقت تک کتب بنتے ہیں جب تک چندہ نہیں ملتا بے غیرتوں کو جب چندہ ملنے شروع ہوتا ہے نا تو پھر دلال بھی بھول جاتے ہیں اور یہ زلال بھی بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں بلڈنگرام شریف آپ جائیے چار سو سال پرانا عمارت عدرت کی کھڑی تھی سارے گھر والے اسی میں رہتے ہیں بتایا گیا آج بھی چھٹ بکتی ہے اور یہ دیوار اس لیے کرائی گئی کہیں یہ بارش میں مکان نہ گر جائے آدھ تنگل کو آرشی کیا پڑے لکھے کو فارشی بھائی جاتر کے دیکھو مگر خدا کی قسم جانتے ہیں بڑے خوددار لوگ ہیں کتنے خوددار لوگ ہیں رئیس الاتقیہ سرکار عویس مصطفیٰ واسدی دامہ ظلہ حلالی خود فرما رہے تھے بات آگئی کوئی بات پچھلنے لگی فرمانے لگے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے کہنے لگے حضرت ہماری طرف سے عمرہ کر کے آ جائی ہے سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیوں کرانا چاہتے ہیں عمرہ؟ کہیں صلیئے کہ تاکہ آپ عمرہ کر کے آئیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا یہ نیتی ہے فرمانے لگے ان سے پہلے غریب میرے پاس آیا تھا اور اس نے آکے کہا تھا حضرت میرے پاس مقام نہیں ہے میرے پاس میرے پاس میں ایک صاحب کی زمین میں تین ڈال کے رہتا ہوں حضرت اب انہوں نے جگہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے دعا فرما دے میرا کوئی کھر ہو جائے تو حضرت نے فرمایا اگر تمہیں نیکی ہی چاہیے تو یہ ان کے پاس زمین نہیں ہے جس پیسے سے تم مجھے عمرہ کرانا چاہتے ہو اس پیسے سے اس غریب کی زمین خریدوا دی جائے سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اس پیسے سے اس غریب کی زمین خریدوا دی جائے خود فرماتے ہیں جب اس دن آیا تھا چہرہ اترا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیمار کے کئی بیماریوں میں گھرا گئے کہتے ہیں ان لوگوں نے جا کے اس عمرے کے پیسے سے اس غریب کو زمین کا سودا کرا دیا جب اگلی بار وہ آیا ایسا لگ رہا تھا دوبارہ جوانی آ گئی ہو دور سے مسکراتا ہوا آ رہا تھا خود کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا بتاؤ کیا میرے جانے سے مدینے والے اتنے راضی ہو جاتے جتنا اس غریب کے مسکرانے سے حضور راضی ہو گئے اللہ وہ اکبر یہ گھرانا ہے اور اسے پیرہ مریدی کہتے ہیں لوٹنے والا پیر نہیں ہوتا لوٹانے والا پیر ہوتا ہے لوٹانے والا پیر ہوتا ہے بات یاد آ گئی سرکار تاج الشریعہ اللہ ماہ افتر رضا تھا دیکھیں خالی لوگوں نے بھیڑ دیکھی ہے وہ ذات کا عمل نہیں دیکھا ہے خالی گھاڑیاں دیکھئیں عمل نہیں دیکھا ہے کیسے لوگ ہیں اللہ والے اور انہی کو اللہ والے کہا جاتا ہے ایک شخص آ گیا حضور دعا فرما دیں کیا بات ہے کہ آپ کا اپریشن ہونا ہے غریب ہوں حضرت دعا کر دیں ہمارے جیسا نہ سمجھ تو کہہ دیتا جائیے اللہ آپ کے اپریشن اپریشن کو کام قیاب کرے یا آپ کو شفاہ تا فرمائے یہ کہہ کہ ہم بھیج دیتے لیکن سرکار تاجو شریعہ اٹھے اندر گئے مٹی بھر کے پیسے لائے اور اس کی گود میں رکھنے لگے اس نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں میں صرف دعا کرانے آیا تھا مسکرا کے فرمانے لگے جناب دعا تو ہم کر چکے ہیں لیکن اپریشن پیسوں سے ہوا کرتا ہے پیسوں سے ہوا کرتا ہے ایسے اللہ والے ہوا کرتے ہیں دیکھو اگر کوئی بھی اجنبی آ جاتا ہے اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے ہم سگوں کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنوں کا خیال نہیں کر پا رہے ہیں اگر معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو اپنوں سے پیار کرو ان کی ضرورتوں کو سمجھو کیا غلط کہہ رہا ہوں وہ بہن جو ساری زمین تمہارے لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہے گھر میں اپنا حق چھوڑ کے چلی جاتی ہے جب کبھی وہ کبھی کبھار باپ کے دروازے آتی ہے تم مو بگاڑ کے اس کا استقبال کرتے ہو تمہاری بیویاں کتنے تانے دیتی ہیں کس طرح سے اس کو بولا جاتا ہے ہاں ہاں ابھی زیادہ دنوں کی کہانی لگی ہے جون کی چھٹیاں چل لگی ہیں کئی بہنیں اپنے پچوں کو لے کر کے اپنے باپ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں ان بہنوں کا خود کا یہ بیان ہے ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے ایک مہینہ باپ کے دروازے پہ رہیں گے لیکن دس دن نہ رہ شکے ہمیں لوٹ کے آنا پڑا بتا بہن کیوں آ گئی کہ بھائی کا لہجہ درستان تلخ ہو گیا تھا بیوی اس کی بڑے سخت لہجے میں بات کرتی تھی بچوں کے ہاتھ سے روٹیاں چھینی جاتی تھی خیرہ تانی چاہی ہماری قوم کو چن پہنوں کے حصے پہ تم ساکھ بن کے بہٹے ہو اسے ایک وقت کا کھانا نہ گی دے سکتے کون سا مو مصطفیٰ کو دکھاؤ گے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو فقیر کو بھی ایک بعد میں دو بہن کو حق پہلے دیا کرو بھائی کو اس سے پہلے دیا کرو اگر اپنے راضی ہو جائیں گے تو مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا اور ساتھ میں کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا حالات ہی ہماری قوم کے اور میں چلتے چلتے آخر میں اپنی بہنوں سے بھی چند گزاری شاتھ کر جاؤں گا ہم مردوں کو بہت سمجھا چکے اور ان کے حالات بھی دے چکے کہ یہ کتنی اچھی قوم پیدا کر سکتے ہیں ایک بات آخری کوشش میری بہنوں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخری کوشش آپ سے ہے بس حد ہو گئی ہے سب کو سمجھایا بچوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ لیکن جتنی دیر جلسہ ہوتا اتنی دیر واوا ہوتی ہے جہاں جلسہ ختم بات 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 جلسہ ختم بات بات ختم پھر ایک سال بعد یاد آئے گئے یہی بات کہ مولوی نے کہا تب پڑھانا بچھتا اس سے پہلے یاد نہیں آتی ہے میں بہنوں سے گزارش کروں گا تم پڑھو آگے بڑھو اگر تم کنیز فاطمہ زہرہ بنو گی تو تمہاری ہی گود سے خالد بن ولید آئے گا تمہاری ہی گود سے سلاوتی نیوبی آئے گا تمہاری ہی گود سے محمد بن قاسب جنم لے گا لیکن شرط کیا ہے ہماری بہنوں کو دین آتا ہوں ہماری بہنوں کو مصطفیٰ کا دین آتا ہوں ہم نے پیٹیو کو آئی ایس آئی پی ایس بھی کرایا ایم بی بی ایس بی ایو ایم ایس بھی کرایا اگر نہ سکھا سکے تو اپنی بہنوں کو دین نہ سکھا سکے قرآن نہ سکھا سکے شریعت نہ سکھا سکے میری بہنوں تم شریعت سیکھو دین سیکھو اور یہ سوچ کے مسیخنا کہ ہمیں مدرسہ پڑھانا ہے یہ سوچ کے دین سیکھو کل ہماری گود میں جو نسل آئے گی ہم اسے ڈانسر نہیں بنائیں گے تماشا ہی نہیں بنائیں گے اسے مدینے والے کے در کا غلام آئیں گے یہ سوچ کے میری بہنوں تم سیکھو اور ایسا نہ کی کہ تم نہیں پڑھ سکتی ہو تم پڑھو گی تم پڑھو گی تمہاری ہی جماعت میں رابیہ بسریہ پیدا ہوئی ہے تمہاری ہی جماعت میں سیدہ زینب نے جنم دیا گیا تمہاری ہی جماعت میں خاتون جنت فاطمہ زہرہ آئی ہے تمہاری ہی جماعت کے اندر ایسی مائیں آئیں ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو جنم دیا گیا مفتی آزم کو جنم دیا گیا آلہ حضرت کو جنم دیا گیا غسل آزم کو جنم دیا گیا تمہاری ہی ذات تھی تمہاری پرادری ہے جس نے شہید کربلا کو جنم دیا گیا حیدر کرنار کو جنم دیا گیا فاروق آزم کو جنم دیا گیا عثمان غنی کو جنم دیا گیا مولا کائنات کو جنم دیا گیا صدیق اکبر کو جنم دیا گیا اور تو اور وہ عورت کی ہے جس کی گود میں نبیوں کا امام تشریف لائے اگر آج تم کوشش کرو تو کیا نہیں بن سکتی کیا نہیں بن سکتی آج تم ولیہ بن سکتی لیکن شرکی ہے بدلو مجھے ایک خاتون کی بات یاد آئی اس خاتون کو بی بی نفیس رحمت اللہ تعالیٰ لہی کہا یہ کون ہے امام حسن کی سگیت پوتی ہیں امام حسین کے گھر کی پہو ہے اور جانتے ہوگے آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا آپ کے تقوی کا عالم حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا اگر آپ اگر آپ بیمار کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی تو اللہ شفاہ کا فرما دیا دور امام شافعی کا سنیں بہنیں اور بیٹیاں کیسی ہو سکتی ہیں آج نہ ہماری بہنیں ساری ریل بنا رہی ہیں ریل اور لڑکے بھی کم نہیں موت پہ ریل بنا رہی ہیں قبر پہ ریل بنا رہی ہیں دپنوں تو پہ ریل بنا رہی ہیں کم سے کم شریعت کا تو مزاد نہ اڑاؤ نماز پڑھنے تو ریل بنا رہی ہیں اور نماز اصلی نہیں تماشے والی نماز یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے چند سکھوں کی خاطر دیب کا سودہ کر رہے ہیں نام فاطمہ نیٹورک پہ کپڑے گایا ہوئے ہیں نام زینب ریل میں کپڑے گایا ہوئے ہیں نام اسلامی شاہزادیوں والے ہیں اور کام ابلیس زادیوں والے ہیں ابلیس زادیوں والے ہیں اور باپ بھی بڑے فقر سے کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے سبا لاکھ پھولوار ہے کہ میری بیٹی کے سبا لاکھ پھولوار ہے لانا تو ایسے پھولوار اوپر جو دنیا بھی تباہ کریں گے آخرت بھی تباہ کریں گے ان پھولواروں سے کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی دنیا میں پھلے تجھے کوئی نہ جانتا ہو ایسی زندگی گزار کے جا کہ تیرے جنازے کو فرشتے بڑھ بڑھ کے کاندہ دیں اور یہ کہیں کہ دیکھو یہ خوش نصیب کا جنازہ ہے یہ زمین کے اوپر ہے قبر میں مدینے والے اس کا انتظار دے گئے کم سے کم ایسی تربیت تو ہو امام شافعی کا دور ہے اور وہ بی بی جو تحجد گزار اور اتنی پابند تحجد کی کہ جب آپ چھت میں وضو کرتی تھی نا تو لوگ تحجد کے وضو کے پانی کا نیچے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں جو پانی آپ کے بدن سے لگ کے نیچے گرتا تھا پناہ لے کے ذریعے اس کا انتظار کرتے تھے وہ فرمایا گیا کہ جب وہ پانی آدھی رات میں آپ کے وضو کا گرتا تھا بوند بوند کر کے ٹپکتا تھا لوگ اسے ہاتھ میں لے لیتے اگر کوڑی بدن پر مل لیتا اللہ کوڑ سے شفا دے دیتا تھا اگر بیمار پی لیتا اس کو بیماری سے شفا مل جایا کرتی تھی یہاں تک کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لئی جب بیمار ہوتے اپنے کسی خادم سے کہتے جاؤ بیوی کے پاس سلے جاؤ شہزادی سے کہہ دے نہ میرے حق میں دعا فرما دے میرے حق میں دعا فرما دے تاریخ قواہ ہے جتنی بار خبر جاتی شہزادی شافعی نے کہا گئے آپ ان کے حق میں دعا فرما دیجئے آپ دعا فرماتی اللہ شفا عطا فرما دیتا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ایک دن وہ آیا آپ پس طرح مرگ پر آئے موت کا وقت قریب آیا آپ نے خادم کو بھیجا جاؤ جا کر کے بیوی سے کہہ دینا آج امام شافعی کے حق میں دعا کر دے طبیعت خراب ہے توڑ کر کے خادم گیا کہا سنے سیزادی امام شافعی نے بھیجا گئے میرے حق میں دعا فرما دے اتنا سننا تھا آنکھوں کو بند کیا بند کرنے کے بعد کہتی گئے جاؤ جا کے شافعی سے کہہ دینا آج میں اس کے حق میں دعا نہ کی کروں گی آج میں اس کے حق میں دعا نہ کی کروں گی یہ کہہ کہ آپ نے خادم کو واپس کر دیا جب خادم واپس آیا گئے آنکھ میں آنشو ہے کہتا حصول آج سیزادی نے انکار کر دیا گئے وہ تمہارے حق میں دعا شفاہ نہ کی کر رہی گئے امام شافعی مسکرانے لگ جاتے گئے کہتے ہیں نادان لو کیوں رہا گئے تجھے پتا نہ کی گئے آج اس لیے سیزادی نے دعا نہ کی کی کیونکہ آج میری موت کا وقت آ گیا گئے آج میرا انتقال گونے والا گئے مجھے بتاؤ تو شکی جو یہ کہہ دیتے گئے نبی کو پیٹ کے پیچے کی خبر نہ کی ہمیں یہ نبی نگی ہے یہ نبی زادی ہے جسے شفاہی کی موت کا بتا گئے انتقال کا بتا گئے دعا نہیں کر رہی گئے آپ کی آنگوں میں آنسو نہیں آئے مسکران کے کہا تھا سیزادی تیرا حسان ہے تُو نے موت سے آگاہ کر دیا گئے آپ نے توبہ استغفار کیا لوگوں کا اکٹا کیا کہا اتنا سرور کر لینا اگر میرا انتقال ہو جائے میری نماز جنازہ سیزادی کے آنگن میں لے جا کے عدا کر لی اللہ اکبر یہ تقویہ اور پھر نماز پڑھی گئی انہی کے سہن میں لے جا کر کے آج نہیں اس شہر میں یہ عادت بنی ہے عادت بھی عادت بنی ہے تیس جنازے ہو روز کی یا چالیس جنازے ہو آج بھی اسی بیوی کے آنگن میں پڑھائے جاتے اور بھائی اگر ہماری مہنے ہماری ماں کوشش کریں تو تقویہ نہیں ملے گا ان کو بھی تقویہ مل جائے گا اور جب تقویہ میسر ہوگا تو پھر اللہ کرامت کا بھی دورتہ فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے علم سے آرازتہ ہونا پڑے گا علم کے بغیر تقویہ مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے علم ضروری ہے بیٹے بھی پڑھیں بیٹیاں بھی پڑھیں سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی نسلوں کے اندر علم کو پھیلائیں لوگ کو تقدیم پہنچائیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے خالی مسئل کے علاقات کا نعرہ لگانے سے ہم لوگ علم نہیں بن جائیں مزہ تو تب ہے جب ہم فتح و رزویہ بھی پڑھنا جانتے ہوں کنزل ایمان بھی ہمیں آتا ہو پھر جینے کا مزہ ہے پھر رزوی کہلانے کا مزہ ہے اے سبحانہ یاد نہیں ہے اور پہر زمین پہ نہیں لگ رہے گا بھائی آخرت کی تیاری کریں مہت کی تیاری کریں مرنا ایک دل میں تو کہتا ہوں احسان ان نوجوانوں کا جو یہ جلسہ سال بھر میں کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ رسول کی باتیں کرنے کا موقع فرام کر لیتے ہیں ان کی کوششوں کے ذریعہ میں ایک دوسرے سے اللہ رسول کی باتیں کر لیتے ہیں ورنہ کسے فرصت میں لیے کوئی جائے کسی پیر کے بعد کوئی جاتا کسی پیر سے پوچھنے کے لیے کہ حضرت میری نماز سن لو میں نے روزے میں یہ پریزگاری اختیار کی ہے یہ درست ہے کہ نہیں صبح سے شام تک سرکارہ نصمیہ کی قدموں میں بیٹھ کے دیکھنا کوئی مرگی کے لیے دوری لائے گا کوئی بکری کے لیے دوری لائے گا کوئی بھینس کے لیے تعویز کرائے گا سب یہی لے کے آتے ہیں اوہ بھائی یہ تعویز تو ہوتے رکھیں گے آخرت کا بھی کوئی تعویز لیتے چلو سندگی کا کوئی تعویز لیتے چلو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو ان کی غلامیں اختیار کرو خدا کی قسم اگر ان کی غلامیں اختیار کرلو گے جو یہ بتائیں گے اس پہ عمل کرو گے تو مدینے والے کی بھی تمہیں رحمت مل جائے گی قیامت کے دن تمہیں خدا کی بھی رحمت مل جائے گی لیکن ہم صرف فائدے کے لیے بڑھیں میں بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا آخری بات تمہارے لیے علم اس کے بعد تقویٰ اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے تمہارے شوہروں کی عزت ہر عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی جنت ہے ہر عورت کے لیے جو سننی صحیح و لقیدہ ہیں جب متلقاً بولیں گے تو ہم اپنی لوگ مراد لیں گے ہر عورت اس کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں تم اپنے شوہر کو بھی راضی رکھو پھر اللہ کو بھی راضی رکھو پھر دیکھو اللہ جینے کا بھی مزا دے گا اور مرنے کا بھی مزا دے گا آجنا ہمارے گھروں میں تقویٰ ختم ہو گیا تقویٰ ختم ہو گیا شرافت کا جنازہ نکل گیا ہم سب مطلب کے لیے جی رہے ہیں ہم سب بھولے بیٹھے ہیں آخرت کو جانتے ہو فرمائے گیا آخرت کا جو دن ہوگا نا وہ پچاس ہزار برس کا ہوگا کتنے دن کا ہوگا ایک آدمی کی عمر کتنی ہوتی ہے ساٹھ ترسی نوے سو ایک سو بیس ایک سو پچاس یہی ہے نا سو تو مشکل سے سینچری تو کوئی کوئی مار گیا زیادہ تر سو سسٹی کے بات ہی کام میں آ جاتے ہیں یہی ہے نا اور ہمیں یہ ساٹھ سال کتنے بڑے لگ رہے ہیں اس ساٹھ سال میں چوریاں بھی کی گھنٹاریاں بھی کی کھڑی کے دیا کاتی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر مزید میں جا کے امام بھی بنے گا اتیس چھوٹی سی زندگی میں کیا کیا کر ڈالا پچاس ہزار سال تصفر ہو سکتا ہے کتنا لمبا وقت ہوگا پچاس ہزار سال میں پچیس ہزار سال ایسے گزریں گے کہ اس میں بندہ رب اپنے بندوں سے بات تک نہیں کرے اور وہاں اپنے عمل کے حساب سے سب کی ڈگری ہوگی جیسا عمل ہوگا اسی مقام پہ بندہ کھڑا ہوگا اسی مقام پہ اگر نیک ہو کے گیا ہے تو اسے پچاس ہزار سال بھی پچاس منٹوں سے کم لگے گے اور رب کو نراز کر کے گیا ہے نا تو کوئی گھٹنے گھٹنے پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی اپنے پسینے میں گھوتا کھا رہا ہوگا یہ پچاس ہزار سال کی زندگی ہے اور بھائی اس کی تیاریاں کر لو اس وقت کی تیاریاں کرو معاشرے کو دین میں تاخل کرو خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کریں خود بھی دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں اپنے طریقوں کو اپنائیں ایک دوسرے میں پیار باتیں محبتیں تقشیم کریں یہ نہیں ہونا چاہیے جلزہ اگر پمپو کے آنگن میں ہو رہا ہے تو گھڑو نگی آئے گا اچھن کے گھر پہ ہو رہا ہے تو ببن نگی آئے گا نہیں یہ باتیں یہ تقشیمیں ختم کر دو حضور کی محفل سجی ہو تو یہ مطلب نگی ہے سجائی کسے میں گئے مطلب اس سے گئے کہ سجی کہا گئے ہمیں کسی سے کیا مطلب ہم تو یہ جانتے گئے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہیں کیا لو ہو قلم حضور کی محفل دیکھ کے چلو اور حضور سے رشتے مضبوط کریں حضور سے پیار کریں حضور سے وفا کریں اور پیار اور وفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں وفا کریں آپ اس میں پیار کریں بھائی بھائی کی ضرورت سمجھو ایک دوسرے قطرد سمجھو فرمایا گیا جو برکت چاہتا ہے نا تو وہ کوشش کرے کہ روز اس کے گھر پہ کوئی مہمان کھانا کھائے یہ زیادہ ضروری ہے اگر برکت آپ چاہتے ہیں اس لیے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپنے رزق میں لوگوں کا حصہ رکھو لوگوں کا حصہ رکھو بچا کچھا تو خطوں کو بھی لوگ ڈان دیتے ہیں مزہ تب ہے جب اپنے آگے کا اٹھا کے کسی کو کھلایا جائے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے جب اپنے آگے کا کسی کو اٹھا کے کھلاو خود فاقر ہے جاؤ کسی کی ضرورت کام پوری کر دو فرمایا گیا اس سب سے بڑی نیکی آج یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی ضرورت پوری کریں ضرورت پوری دوسرے کی کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بھی آپ کے تروازے پہ ضرورت مند آئے اس کی ضرورت پوری کرو لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری کریں جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے پتا چلا بیٹا مسجد میں کڑو کہہ رہا کہ پچاس ہزار اور اببہ کو پانچ سو روپے دوا کے لیے نہیں دے رہا ہے ہاں سردیوں میں چوک میں کھڑے ہو کے کمبل باتے اور اببہ پہ وہی بیس سال پرانا پھٹا ہوا کمبل ہے کیمرے لگا کے کہہ رہا میں نے بیس رضائییں باتی ہیں اور امہ پہ وہی بادلو والی رضائی ہے جس میں گھز جاؤ تو چاند تارے دکھائی دیتے ہیں اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے ماباب کی خدمت کریں ماباب سے فارغ ہو بہن بھائیوں پہ خرچ کریں ان سے فارغ ہو جائیں رشتہ داروں پہ خرچ کریں ان سے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ محلے کو دیکھیں بستی کو دیکھیں پھر علاقے کو دیکھیں پھر باہر نکل کے دیکھیں آپ یہ نیک کام شروع کر دو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ حسین درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سرکارتاج و شریعہ کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجئے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کسی کو تکہ دیکھ کے نکالا ہو ممبئی کے اندر آج تو مزا جالا گئے آج تو جو پیر صاحب کو بلا کے لاتا اپنے باپ کی بپوتی سمجھ لیتا پیر صاحب کو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا آقا میرے حضرت ہیں کسی کے باپ کے حضرت نہیں ہیں یہ پوری امت کے حضرت ہیں ممبئی میں سرکارتاج و شریعہ تشریف لے کے گئے جب تشریف لے کے گئے تھکے تھے آرام کر رہے تھے مرید کی نیت خراب نہیں تھی تروازے پہ کوئی رات میں ملنے کے لیے آیا ہوگا کوئی پریشان آیا اس نے تروازہ کھٹ کھٹ آیا جب تروازہ کھٹ کھٹ آیا گھر والا باہر آیا کہنے لگا کیا بات ہے اس نے کہا مجھے سرکارتاج و شریعہ سے ملنا گئے اس نے کہا جائیے ملاقات نہیں ہو سکتی حضرت آرام کر رہے ہیں اس نے کہا گڑ گڑایا اس نے کہا آنے دینا میں بڑی دون سے چل کے آیا ہوں بڑا پریشان ہوں دو منٹ بات کرنی گئے اس نے خصے میں آواز دے کے چیخ کے جب مالک نے اس کو ڈاٹا یہ آواز تاجو شریعہ کے کانوں تک آ گئی اس نے دھکا دے کے تروازہ بند کر دیا جب دھکا دے کے تروازہ چھاڑ سے بند ہوا حضرت بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے جیسی وہ اندر آیا حضرت فرمانے لگے کیا بات تھی کہا حضور کوئی تھا بڑا عجیب دیوانہ تھا زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے روکنے کی کوشش کی حضور آرام کر رہے گئے وہ یہ سوچ رہا تھا حضرت اس بات سے راضی ہو جائیں گے خدا کی قسم تاریخ کباہ ہے جیسی اس نے یہ کہا حضرت زبردستی نکالنا پڑا گئے حضرت ان کے گھڑے ہو جاتے گئے کہتے ہمارا سمان لایا جائے ہمیں یہاں نہیں رکنا گئے وہ قدموں پہ حضور غلطی کیا ہو گئی کہنے لگے سنو اگر تم امت کا خیال نہیں کر سکتے تو پریلی کے اختر کا خیال کیسے کر سکتے اسے کہتے ہیں امت کی دیل جوئی ہے اور اسے کہتے ہیں مسئلہ کے حضرت تو بھائی اپنے اندر یادت پیدا عادت پیدا کرو آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ کبھی زمین سے پیر لگ پیر زمین پر رہنے چاہیے ورنہ یاد رکھئے گا جو اڑا کرتے ہیں وہی گرا کرتا وہی گرا کرتے ہیں خدا کی قسم انجان کے لیے تھا جو شریعہ کا یہ رویہ یہ رویہ اور خود پر علی شریف میں اکثر آنکھوں میں دیکھا ہو گا لوگ ملنے آتے تھے ایک ایک بندے سے مسافہ کرتے تھے ایک ایک بندے سے اور پھر دیکھیں خدا کی قسم کیسی خدا ترسی اور کیسی خدا تک پہنچانے کی عادت اور طریقہ تبلیغ تھا جو شریعہ کا کوئی آتا نہ مسافہ کرتا فرماتے لوگ گئے کہ نہیں حضور ابھی بھی کھڑے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کشمیر ہے جو یہاں تم ہریالی دیکھ رہے ہیں فرمایا کرتے تھے جاؤ اور جا کے حلال روزی تلاش کرو فرماتے تھے اگر حلال روزی نہیں کماؤ گے تو بچوں کو کیا کھیلاؤ گا آج لگائی جاتی ہے پیسے دے دے کے بلائے جاتی ہے کچھ پیر بی جے پی کے نیتاؤں سے آگیا ہے ہاں ایسے ہی چل رہا ہے بی جے پی سے آگیا ہے پیسے دے دے کے بھر بلائی جا رہی ہے چار گاڑی آگے چار پیچھے ہیں ہاں یہ کنڈیشن آپ اللہ والے ہو جاؤ خدا تمہارے آگے پیچھے خود لوگوں کی بھیڑ لگا لے گا اور یہی وجہ ہے تاجو شریعہ کہیں سے جاتے تھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دشمنوں کے کلیجے پانی پانی ہوتے تھے تاجو شریعہ کی بھیڑ کو دیکھنے کے اور حکومتیں سوچتی تھی اگر بن بلائی اتنے آ جاتے ہیں جس دن انہوں نے ایک آواز دیتی اس دن کتنے آ جائیں اس دن کتنے آ جائیں گے آپ اللہ کے لئے لگ جاؤ اللہ لوگوں کا دل تمہاری طرف پھیرے لوگوں کا دل تمہاری طرف پھیرے لوگوں کا دل تمہاری طرف پھیرے گا لیکن یہ شرطی ہے کہ آپ کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے آپ کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے کئی بار ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کی محفل میں تو کتب بنتے ہیں لیکن معاملہ اگر گرم بریانی کا ہو اور تنہائی میں ہو تو پھر کونیوں 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 تک آدمار دیتے ہیں یہ نہیں درنگی چھوڑ دے کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اس لئے میرے بھائی آپنا تھا جو شریعہ والا کردار اپنا ہو بریانی کے اختر رضا والا کردار اپنا ہو ہاں اور انہوں نے ہمیں جینے کا صلیقہ بھی بتایا طریقہ بھی بتایا ایک اعلان کیا تھا مسئلہ کے علیہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے جن زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے اب جو شخص مسئلہ کے علیہ حضرت کی مخالفت کرتا ہے وہ پیر تو ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ہے وہ پیر ہے وہ پیر مسئلہ کے علیہ حضرت کیا ہے مسئلہ کے علیہ حضرت کے صرف اتاوے رضویہ ہے صرف کنزل ایمان ہے ہدایت مکشش ہے نہیں مسئلہ کے علیہ حضرت وہی ہے جو عبو بکر صدیق کا قیدہ جو فاروق عاظم کا قیدہ ہے جو عثمانِ غلی کا نظریہ ہے جو حیدرِ کرلار کا نظریہ ہے یہی مسئلہ کے علیہ حضرت ہے اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کو عالمِ غیب بھی نہیں مان رہا ہے وہ نبی کو مرتا کہہ رہا ہے وہ نبی کو زندہ نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو مسئلہ کے علیہ حضرت کو نہیں مان رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی قبر نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے مازاللہ ورنہ جو مسئلہ کے عالی حضرت کو مانتا گئے وہ یہی کہتا گئے اور کوئی غیب گیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑ اس لیے بچوں کو سکھائیے کہ مسئلہ کے عالی حضرتی پہ قائم رہے مضبوطی سے قائم رہے یہ محفریں سجدی رہیں اللہ کہے کبھی آئیں تو ہمیں بھی جلدی بولنے کا موقع من جائے کمیٹی والوں کی طرف سے ایک بار بڑی خوشی ملی پتہ چلا پہلی تقریر ہماری ہوگی حضور ایسا لگا جیسے عید کا چاند نظر آ گیا ورنہ اکثر ہندوستان میں تاج محل بنا کے رکھ دیا جاتا ہے اور بعد میں خالی صومہ چاٹی کے علاوہ کسی کام کر رہے ہی نہیں جاتا بندہ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اللہ کہے کبھی آئیں تو کبھی وقت سے بیٹھنے بھی مل جائیں ٹھیک ہے ابھی تو میں آپ کا مو دیکھ کے ڈر رہا ہوں تو اونٹ نہیں اٹھے تھے اس محفل میں حضور نے دیوانے بٹھائیں تو یہ کیسے اٹھے جا سکتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں فجر کا وقت ہونے والا ہے بساب سے اتنی سی گزاریش ہے بیٹیوں سے گزاریش ہے تقویہ اختیار کریں شریعت کی پابندی کریں پردے کو لازم کریں بھائی اور ایک بات اور کہہ جم تمہارے آن جلسوں سے زیادہ ختمناک میلے ہوتے میرے خیال سے اتنے جلسے میں نیکیاں نہیں مرتی جتنے گناہ میلوں کے نام پر کما لیے جاتے ہوں گے اگر جلسے کرانے کا شوق ہے نا تو دکانداریاں مت کرایا کریں صرف جلسہ ہونا چاہیے صرف جلسہ ہونا چاہیے میں کھل کے بات پہ کے جا رہا ہوں اور انہی حرکتوں کو دیکھ کے غیروں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے غیروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے اُرسو ہو جلسے ہو اس میں میلے تماشے نہیں ہونے چاہیے یہ جلسے دل لگانے کے لیے نہیں تقدیر بنانے کے لیے ہوتے تقدیر بنانے کے لیے ہوتے آج کے بعد کوئی بھی جلسہ ہو بڑا یا چھوٹا ہو جلسے سے میلے کا کوئی لینا دینا نہیں میلے کا جلسے سے کوئی لینا دینا نہیں جہاں جلسہ ہو وہاں میلہ نہ ہو جہاں میلہ ہو وہاں جلسہ نہ ہو اگر میلوں میں جلسے کرو گے تب بھی بات کا سرنکی ہوگا جنسوں میں میلے کرو گے تب بھی بات کا سرنگی ہوگا مزا تب ہی آتا ہے جب سننے والا بھی نیک ہو سنانے والا بھی نیک ہو کریں گے یہ دکانے بند انشاءاللہ بولو میلے میں کس کی بیٹی آتی ہیں بولو ارے ہماری تو بیٹی آتی ہیں کس کی عورتیں ہیں ہمارے گھر کی عورتیں کس کے گھر کی بچی آتی ہیں ہمارے گھر کی بچی ہیں مولانا معاشرہ بڑا خراب ہو رہا ہے لڑکیں بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا مولوی ایک دن میں سوار دے گا تو اٹھارہ سال تک بیٹی نہیں سمال پایا لازم ہے ہر مرد پہ محبوب نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے جس کے جیتے جی اس کی بہن بیٹی گھر سے بے پردہ نکلے دیوس فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سوائی گئی تم جانو کون تمہیں جنت باٹھ کے جائے گا میں نے تو محبوب کی بات تھی وہ بتاتی اس لیے خدا رہا بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو اور خدا کی قسم بیٹیاں جتنی پردے میں اچھی رہتی ہیں اتنا بے پردہ اچھی نہیں رہا کرتی ہیں بے پردہ اچھی نہیں رہا کرتی ہیں بیٹیوں کی حصد پردے میں ہیں پردے میں ہیں تو بے پردہ کیوں نکلتی ہیں پردہ لازمیں میری بیٹی یہ پانچ میٹر کا کپڑا نہیں ہے یہ آٹھ میٹر کا کپڑا نہیں ہے یہ تیرا دو چار ہزار کا صرف برقہ نہیں ہے خاندان کی عزت ہے یہ بھائی کا وقار ہے یہ باپ کی شان ہے یہ برادری کی آن ہے یہ تو نہیں جانتی ہے تیرا ایک خلط قدم پورے خاندان کو زلیل کر دیتا ہے تیری ایک خطہ سے پورا پستی رسوہ ہو جایا کرتی ہے تجھے یک کالا کپڑا جو دیا گیا ہے تجھے بھوت نہیں بنایا گیا ہے تیرا تماشا نہیں بنایا گیا ہے تجھے قوم میں ممتاز کیا گیا ہے تمہیں سمانے میں جدہ کیا گیا ہے کہ کوئی قوم کی بیٹی نقام میں رگے نہ رہے حضور کی بیٹی نقام میں رگے تاکہ دیکھ کے دنیا فیصلہ کر لے یہ جو نقام میں چاہ رہی ہے یہ لاواری سنگی بلکہ مدینے والے کدھر کی کنیز گزر کے جا رہے ہیں اس لیے بیٹیاں پردے کو لازم کریں حیاء کو لازم کریں باپوں سے گزاری سے بچوں پر لازم کریں بیٹیاں ایک جگہ گئے بڑی چھوٹی بچی نقام میں دیکھیں چھوٹی سی بچی نقام میں دیکھیں اسے دیکھ کے مدینے کا منظر یاد آتا تھا اسے دیکھ کے لگ رہا تھا میں نے کہا اگر یہ اتنی پیاری لگ رہی ہے تو حسین کی سکینہ پردے میں کتنی پیاری لگتی ہوگی ہے نا تو سوچو تو سہی پردہ شان ہے ہمارے گھر کی شان ہے اور آپ بھی خیال کریں اگر ہم بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ گھر بھی بہتر ہو جائے فرمائے گا ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ درنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو اور اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نیکیاں کر لو تو پھر ان سے آکے جڑ جاؤ جب اللہ والوں سے جڑ جاؤ گے تو پھر شیطان تمہارے ایمان پہ حملہ نہیں کرے گا حملہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ میری گتگو میں مدن صاحبہ نگر بھی خطا ہو گئی ہو تو میں ان سب کو کبا بنا کے تحبہ کرتا ہوں آپ بھی تحبہ استغفار کرنے میرے ساتھ پھرنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفاللہ ربی من کل ذنب و تو بی لئی و ما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ